بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیکٹر ٹیچرز ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج میں پھر ایک بار آپ کے پاس ساہد جعوید حاضر ہوں اور آج ہم میتھمیٹکس سکس کے یونٹ نمبر تھری لاؤز آف انٹیجرز کے لاشٹ لیسن نمبر ایٹ پہ پہنچ گئے ہیں ہم نے تمام ایس ایل ایس ایلوز کو سٹڈی کر لیا ہوا ہے اور آج ہم اس کی ریویو ایکسرسائز میں جا رہے ہیں فائنلی آج ہم ہم نے ریویو ایکسرسائز میں لیسن پلین اٹیج ہو گیا ہے تمام بچے اور ٹیچرز لیسن پلین سے ہیلپ آؤٹ ہو سکتے ہیں وام آپ ایکٹیوٹیز میں آپ نے ڈیفرنٹ بریکٹس کو اپنے ٹیچرز کی مدد سے ریمیمبر کر لینا ہے جو کہ ہم نے پورے لیکچر کے اندر سٹڈی کی ہے پچھلے پورے چپٹر میں ہم نے جو لیکچرز سٹڈی کی ہے وہ اس میں سارا بریکٹس اور بارڈ میس کا جو تھا جو کہ آج ہماری فائنل ریویو ایکسرسائز جو کہ ٹوڈیز کونسپٹ ہے ہمارا اس میں آج ہم سٹڈی کریں گے ریویو ایکسرسائز کو تو ریویو ایکسرسائز ہے آپ کے سامنے دیکھئے ذرا ریویو ایکسرسائز کا سب سے پہلا question number choose the correct options from the given options of the each part تو سب سے پہلے ہمارا ایک objective question ہے ریویو میں جس میں ہم نے کچھ یہاں پہ options دی ہوئی ہیں ان کو ہم نے choose کرنا ہے اس میں سے correct option کو ہم نے use کرنا ہے تو پہلا آپ کا question ہے کہ آپ کا 14 over 7 plus 1 over 6 کا answer کیا ہوگا ان میں سے A, B, C اور D تو چار options ہیں آپ کے پاس بچے خود سے اس کو solve کریں گے بہت simple ہوگا کہ آپ نے اس question کو پہلے LCM سے solve کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ 7 اور 6 کا LCM 42 آتا ہے اگر آپ اس کو LCM سے solve کرنے کے بعد plus کر لیں گے اوپر کی values کو جب یہ add up ہو جائے گی آپ کی fraction تو ہمارے پاس ایک single fraction ہوگی جو کہ اس fraction کو آپ نے numerator کو denominator سے divide کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک answer آجے گا اور وہ ہی آپ کا answer ہوگا اور آپ اس کو غور سے دیکھیں گے جب آپ solve کر لیں گے تو کوشش کریں اس کو solve کرنے کی بچوں دیکھیں آپ سے یہ solve ہو جائے گا کیونکہ آپ کو already fraction کے بہت اچھے طریقے سے concept ہے تو چھا باش solve کریں پہلا کیا answer آئے گا ذرا دیکھیں اگر آپ اس کو fraction سے solve کرتے ہیں تو اس کا جو fraction ہے 6 اور 7 ہے ان کا جو LCM وہ 42 آ رہا ہے تو اس 42 کو جب ہم solve out کریں گے تو ہمارے پاس 6 14 سے multiply ہو جائے گا اور 7 1 سے تو یہ آ جائے گا 84 پلس 7 over 42 جب 84 پلس 7 over 42 کریں گے تو یہ بنے گا آپ کے پاس 9 over 42 جب 9 over 42 divide ہوگے آپس میں تو ہمارا answer 2 point something ہوگا تو 2 point something کی یہاں پہ 2 options ہیں اس کا مطلب ہے 3 A اور D option ہماری نہیں ہے ہماری option ہے B اور C میں سے کوئی ایک اب آپ اس کو divide کریں جب آپ divide کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو answer مل جائے گا that will be the B okay آپ divide کریں گے تو آپ کو answer مل جائے گا correct answer ہمارا ان 2 میں سے ہوگا تو جب آپ دیکھیں جب آپ divide کرتے ہیں یا آپ کے سامنے ایک کوئی single value آ جاتی ہے تو mind میں automatically یہ چیز پتا چل جاتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ان چور میں سے کون سی جو ہیں وہ options ہیں تو آپ جو ہے وہ ان میں سے پہلے کسی 2 کو select کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ solve کرنے کے بعد آپ easy ہو جائیں گے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو next ہمارے پاس ہے question 5 by 8 of the 40 8 of the 40 means that کہ آپ کیسے پتا چلے گا وہ کہہ رہا ہے کہ 26 ہے 29 ہے 25 ہے یا پھر 30 ہے تو ان میں سے آپ check کریں گے very simple آپ نے 8 کے ساتھ 40 کو cancel out کر دینا ہے 8 what's the 40 بتائیں گے 8 what's the 40 8 5 is the 40 شاہ بھاجی 5 is the 40 so 5 is the here اب ہم کیا کریں گے 5 multiply 5 تو 5 multiply 5 is the 25 تو so ہمارا answer ہو گیا c تو اس طریقے سے آپ نے یہ سارے questions کو solve کرنا ہے اس کا part number 2 3 ہے اس میں کچھ division آگئی ہے part number 4 اور 5 کو آپ نے solve کرنا ہے اس میں بھی اسی طرح سے جیسے آپ کو ابھی 3 اور 4 ہے اور 5 ہے بلکل 3 کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں divide کا option ہے آپ اس کو divide کریں گے اور ان 4 میں سے answer نکالیں گے اور similarly ہمارے پاس 4 5 6 and 7 7 7 بہت آسان آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ simply 0 کے ساتھ 0 کو cancel out کر دے تو 130 130 is the b تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے questions کو solve کرتے جائیں گے اور آپ کے answers اس کے آتے جائیں گے یہاں پہ board mess stands for something تو آپ کو پتا ہے board mess kis کے لیے stand کرتا ہے b for brackets o for orders operations d for divisions and m for multiplications a for addition and s for subtraction اور اس طرح سے یہ سارے آپ کے questions solve ہو جائیں گے question number one کے objective ہے بہت easy ہے question number two میں آپ کے short questions ہیں تو آپ کو short questions کو solve کرنا آتا ہے question number two ka one two and three one two میں kuch definitions ہیں اپنے board match کے rule کو mind میں رکھیں اور بہت آسانی کے plus minus اور multiplication اس میں fraction ہیں decimals ہیں یا پھر whole numbers کے questions ہیں بہت easily آپ solve کر سکتے ہیں already آپ اس کو سیکھ چکے ہو اور اس طرح سے آپ کے یہ next question number three آجائے گا جس کے اندر کچھ real life applications ہیں تو very simple ایک میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ telecom company has 18000 employees 0.5 are the HR 0.4 are in the marketing and the 0.6 quality control the remaining are in IT تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ remaining IT میں it means that سب سے پہلے ہمیں پتا ہو چاہیے کہ ہمارے HR کے کتنے لوگ ہیں ہمارے marketing کے کتنے ہیں اور ہمارے جو ہے quality control میں کتنے لوگ ہیں جب ہم نے ان تین وں کھ کتنے پچھ پچھلی ایکسرسائز میں چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ آپ ان کو بھی solve کر پاؤ گے زیادہ مشکل نہیں ہوگی اس میں سے کچھ میں نے آپ کے لیے homework رکھا ہے اور کچھ اس میں classwork ہے چونکہ ہم already سارے steps سارے ایسا لو studies کر چکے ہیں اس لیے آپ کو اس میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اگر ایسا کوئی issue ہو تو آپ اپنی پرانی ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں next ایک example یہاں پہ رکھی ہے ایک example ہے وہ ہی اس کو میں نے یہاں پہ solve کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ڈیفرن ٹائپ کی balls ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ fractions کے دریئے solve کیا تھا جس میں ہمارے پاس plane balls ہیں plane balls ہم نے find out کر نی ہے یہاں پہ جو کہ strip ball اور colored ball تھی اس کو ہم نے پہلے find out کر کے minus کر دینے total ball سے یہ fraction سے related question ہے real life application already ہم اس طرح کے questions کر چکے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم نے strip ball نکالی ہے 270 1 by 9 of the 270 پھر ہم نکال لیں گے اس کی printed balls جو کہ ہماری remaining balls بچی تھی اس کو ہم minus کر دینے 270 میں سے اور پھر اس کا 5 by 8 نکال لیں گے تو printed balls آ جائیں گی very simple minus کرنے کے بعد جو ہم نے 5 by 8 multiply 240 کیا تو ہمارے پاس 5 multiply 30 جو 150 balls آگئی ہیں ہمارے پاس printed and the strip balls are present so we subtract the printed and strip balls from the total balls and we 90 plane balls it's ok اور یہ ہماری example ہے ہم نے اچھے طریقے سے ان کو دیکھ لیا previous ہم نے review exercise بھی دیکھ لی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے آپ کو revise کروایا ہے تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو understand ہو گی ہو گی پورا chapter ہمارا finish ہو گیا بڑی خوشی کی بات ہے تو انشاء اللہ پھر ہم next کریں گے wrap up میں ہم نے identify کیا ہماری real life applications of the review exercise and then the classwork میں ہم چلے جائیں review exercise کے کچھ questions teacher کی help سے کریں گے اور پھر ہم homework لے لیتے ہیں یہاں پہ میں نے homework میں آپ کے لیے question number 4 5 and 7 جو کہ review exercise کے اندر تھا وہ آپ نے گھر پہ solve کرنا ہے اپنے parents کی مدد سے اور اپنی مدد سے ٹھیک ہے جی تو انشاء اللہ description box میں ہم نے lesson plan extra activities and the power point presentations رکھی ہیں امید ہے کہ یہ ساری چیزوں سے جائیں گی اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سارا chapter کر چکے thank you so much allah حافظ